دین آپ کو الوی گوچی پرادا پہنے سے نہیں روک رہا تو میں یہ بات کرتا ہوں مولوی کے بات لینڈ ٹروزر ہونی چاہیے کہاں مسائل الدین صاحب کی بات سے متفق ہوں مولوی کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے علی مرسا صاحب ایک واحد بند ہے جنہوں نے ہر بندے کو کہہ دیا تو بھی گمراہ ہے تو بھی گمراہ ہے ہر بندہ ہی فارا گیا نا اسلام علیکم and welcome to the unspoken podcast اگر کبھی ہم بھرے سغیر کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان بننے سے پہلے بھی مذہب ایک بہت ہی dominant رول رکھتا تھا politics کے اندر اور جب سے پاکستان بنے آج تک social fabric کے اندر اور state policy کے اندر مذہب کا ایک بہت ہی dominant رول ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت آئی دہشت گردی آئی اور اب یوت کے اندر بھی بہت شدد پسندی دیکھی جاتی ہے جس کو trigger کیا ہے social media نے ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج جو personality ہمارے ساتھ موجود ہیں آل دو وہ ایک ریلیجیس اٹائر تو رکھتے ہیں لیکن وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں وہ ایک بزنس مین بھی ہیں اور اسپائرنگ پولیٹیشن بھی ہیں سو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سبھائیل اکرام بہت شکریہ سبھائیل ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ اچھا میں آپ کے بارے میں جب برساج کر رہا تھا پڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ کی جو ارلی اپرنگنگ ہے وہ سعودی ریبیا کے اندر ہوئی ہے آپ کے فادر وہاں بیس تھے ان دنوں میں تو وہ اپ برنگنگ آپ کی ہوئی سعودی ریب کے اندر تو آپ کوئی ارلی اپ کلچر نے یا ان تمام چیزوں نے کوئی آپ کی اپ برنگنگ پر کیا افیٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ارب کلچر کا میں نہیں کہوں گا بلکہ سعودی ارب کا ایک کردار یہ تھا کہ وہاں پہ نمازیں جو ہیں وہ درست ہو گئیں نماز کے ٹائم ہر چیز بند ہو جائے ہمارے ٹائم میں ہر چیز بند ہو جائے نماز کے ٹائم کوئی بھی دکان نہیں کھلی ہوتی تھی کوئی بھی ریسٹورن کھولا نہیں ہوتا تھا کوئی بھی کیفی کھولا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنا wasn't a choice it was a compulsion اس کے بعد قرآن سے محبت سعودی معاشرے کی وجہ سے مجھے ملی ہے وہاں پہ اتنے خوبصور قرآن پڑھنے والے قرآن اکرام ہوتے تھے کہ ویسی قرآن سے خرقبت سی ہو گئی محبت سی ہو گئی کہ دل کرتا تھا پڑھیں حفظ کریں یہاں پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہوتے ہیں جو کہ سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اتنا فیسنیٹنگ نہیں ہوتا ہے اتنا گلوری فائن ہی یہاں کے جو ہے مولوی ایک گلوری فائنگ پرسنیلٹی نہیں ہے جبکہ وہاں پہ جو امام مسجد تھا اس کو معاشرے میں سب ساتھ عزت ملتی تھی وہ اچھی گاڑیوں میں سفر کرتا تھا اچھا لئے بازے بطن کرتا تھا اچھی گھڑی پہنتا تھا تو ایک دل میں خواہش ہوئی کہ ہم بھی کبھی ایسے منصف پہ کھڑے ہوں گے امام وہ اسے لیڈر تو یہ چیز وہاں سے الحمدلللہ انہیرٹ کی قرآن سیکھا قرآن پڑھا قرآن ہیلز کیا الحمدلللہ کوشش کی اس کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرے تو سعودی عربیہ میں وہاں پہ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کی وجہ سے اگر آج تھوڑی بہت ایک دین سے محبت ہے حق تو نہیں ادا ہو سکتا ہر مسلمان کو جتنی ہونی چاہیے جتنا حق ہے حق تو نہیں ادا ہو سکتا لیکن کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دین سے محبت ہے اور نمازیں درست ہیں الحمدلللہ اللہ کا بڑا حسان ہے اور قرآن سے محبت ہے قرآن اگر اچھا پڑھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا ایک بڑا رول ہے آپ کی یہ تراوی ہوتی ہے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں بلکہ آپ نے خود بھی کہا کئی بار کہ الہار کی سب سے بڑی تراوی پڑھاتے ہیں تو جو آپ کی تراوی ہے اس کی فین پھولنگ بہت زیادہ ہے ہم اگر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں یا جنرل ایک میڈیا کے اندر بھی دیکھیں تو اکثر دو چار لوگوں سے مینیجر پوچھا یا اس پہ کیا کوششن ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں کہ یہ تراوی ہوتی ہے یہ کوئی ایسا سکل ہے کہ آپ اسے مطلب بار بار پریکٹس کر کے اٹین کر سکتے ہیں کہ گارڈ گفٹیڈ ہونا بھی بہت ضروری آواز کا جیسے آپ نے ایک مثال سنی ہوگی انگلیش کی کہ نالج ڈیمانڈ ڈرجری مطلب ریپیٹیشن آف سکلز تو آپ کے سکلز کو انہینس کرتے ہیں جہاں تک رہی بات کی کہ میں کوئی ایسی کوئی میرے پاس سکلز ہیں کہ میں عوام کو بڑا کیپچر کر لوں اگر اب سوال اس طرف ہے تو دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے عوام آئے نہ میرا شوک ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہزاروں کا مجمع لگے کہ میں ایک پاور شوک کرنے نہیں وہاں بیٹھا ہوا نہ میں کوئی وہاں پر اپنی کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہا ہوں یہ ایک ایکٹیوٹی ہے رب کی رضا کے لئے میں ترابی پڑھا رہا ہوں اللہ کا کلام پڑھا ہوں رب کی رضا کے لئے میرے اندر کوئی خاص بات نہیں I am 100% convinced کہ نہ میری آواز میں کوئی جادو ہے نہ ہی کوئی میرے اندر خاص بات ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میری آواز اتر رہی ہے اللہ کے ہاتھوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں اگر میری آواز آپ کے دل میں اتر رہی ہے کسی کے دل میں اتر رہی ہے تو میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے جس رب کے آتھ میں لوگوں کے دل ہیں وہ ہی کنٹرول کر رہا ہے اللہ کنٹرول کر رہا ہے تو رب کی مسجد ہے رب کا مسلحہ رب کا کلام ہے رب کی دیوی آواز ہے میرا تو کوئی کمال نہیں تو میں اس میں تو میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر اللہ کا کرم ہے میرے اوپر اللہ کا فضل ہے میری پتہ نہیں کونسی بلکہ میری کیا نیکیاں ہوں گی میرے والدین کی دعائیں شاید اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے میرے لئے یہ آنر کی بات ہے تو I am a servant of Allah ٹھیک ہے میں ایک ادنا سا رب کا ایک آجز بندہ ہوں جو کہ سمجھ لیں کہ رب کو راضی رکھ کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے میرے کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کو امپریس کرنا میرے کوئی مقصد نہیں ہے کہ میرے یوٹیو پر ملین ویوز آ جائیں میری ویڈیوز کے پر ملین ویوز آ جائیں ہاں اگر سوشل میڈیا کے اوپر بھی قرآن کی اپلوڈ قرآن کی میں ملین اپلوڈ کر رہا ہوں یا ویرل ہو رہی ہیں تو میری ٹیم اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن پہنچے میں یہ چاہتا ہوں آنے والی نسل جو ہے وہ قرآن سے انسپائر ہو قرآن کو پڑے قرآن کو سیکھے قرآن کے اوپر عمل پہ رہا ہو اور کیونکہ I believe کہ the shortcut to success is in قرآن if you follow قرآن you will be very successful in life دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر تو ہوں گے ہوں گے اور every solution is in قرآن آپ کو کوئی بھی دکھ ہے درد ہے غم ہے تکلیف ہے پرشانی ہے بیماری ہے مسئیبت ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا حل قرآن کے اندر موجود ہے تو ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی، سکون جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں کہہ دی ہے وَنَنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا ہُوَا رَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ اللہ تعالی نے یہ قرآن نازل کیا یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے صحیح تو ہم نے اس کو اپنے لیے شفا اور رحمت بنانا ہے تو کہیں نہ کہیں میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے یہاں پہ glorify کیے جائیں یہاں پہ glorify ہوں یہاں پہ ان کی personalities کو idealize کیا جائیں اور مسئلے پہ جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے وہ امامت حقیقت امامت کرے وہ معاشرے کو لیڈ کرے تو yeah that's my thinking کہ میں یوت کے اندر چاہتا ہوں کہ قرآن کو کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کروں گے وہ قرآن کو سیکھیں بہت امدہ basically آپ کا تعلق جو ہے علامہ اسحان الہی صحیح ان کی فیمیلی میں صحیح اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے لوگ نارمالی سمجھتے ہیں کہ زیاء اللہ کے دور میں بڑا سپورٹ کیا گیا اہل دیز فرقے کو یا جو ایک وہابی فرقے کو بہت سپورٹ کیا گیا پرپوگیٹ کیا گیا ان کی ویلیوز کو میسیج کو لیکن اسحان الہی زیر صاحب تو بڑے کرٹیکل تھے زیاء اللہ کے دیکھیں obviously میرے نانا اللہ تعالی ان کو غلی کے رحمت کرے ان کی کچھ جو ہے وہ اختلافات تھے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے ساتھ اور وہ اختلافات صرف اور صرف کوئی پرسنل نہیں نہیں تھے وہ کوئی پرسنل بنیادوں پر نہیں تھے وہ یہی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم اسلام کو جو ہے وہ مسیوز کر رہے ہو جہاں تقریب بات فرقے کی دیکھیں honestly میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میرے موہ سے شاید آپ نے کبھی کسی فرقے کا نام نہیں سنا ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے بہت عزت دی ہے کہ میں وعتصممو بحبل اللہ جمعہم ولا تفرقوں پر بلیف کرتا ہوں اور میں اللہ تعالی کی اطاعت کریں اس کے بعد اللہ تعالی کی رسول کی اطاعت کریں that's it اس کے بعد فل سٹاپ ہے ہماری جو ہمارے لیے جو عصف حسن ہے ہمارے لیے جو مشرع راہ ہیں ہمارے لیے جو ایک ideal role model ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے ان کے foot steps کو follow کرنا ہے اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے کم سے کم اتنی کوشش ضرور کرنی ہے کہ بروز قیامت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مو دکھانے کے قابل ہو کہ یا رسول اللہ ہم تیرے امت ہی ہیں پرفیکشن تو نہیں اچیو کر سکے کوشش کیے کہ آپ جسے اخلاق بھی اپنائیں آپ جسے رویہ بھی اپنائیں کاروبار بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں سویں اٹھیں جاگیں بیٹھیں جو بھی آپ نے ہمیں باتیں سکھائیں ہم اس طرح عمل کرنے کی کوشش کریں آپ نے جس طرح بتائے ہوئے طریقوں پہ گزارنی ہے that's that's how a muslim should be ٹھیک کہنا میں بریلوی ہوں اہل ادیس ہوں دیو بندی ہوں شیعہ ہوں کچھ بھی ہوں یہی مجھے سرٹیفیکٹ نہیں دیتا جنت کا جنت کا سرٹیفیکٹ مجھے دیتا ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کر رہا ہوں کتنی فرمابرداری کر رہا ہوں ان کی باتوں پر کتنا عمل کر رہا ہوں میں ٹیگ لگا لوں کہ یار میں سب سے بڑا محبے رسول ہوں عاشق رسول ہوں نماز ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہوں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دی ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کے شرط سے لوگ اسے بات کرنا چھوڑ دیں جو کہ معاشرے کے اندر عام ہے معاشرے کے اندر بد اخلاقی عام ہے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری زبان کی ویسے اگلا مضبعات کرنا سے ڈرتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جو دھجیاں اڑا رہا ہے وہ گستاخر رسول ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے سے کاروبار نہیں کر رہا وہ گستاخر رسول ہے جس نے دکان کے بیچھے لگایا ہے یہاں پہ خریدہ عمل واپس نہیں ہو سکتا جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خریدہ عمل واپس کرنا جو ہے ایسا نہیں وہ گستاخر رسول ہے تاجر تو میں آپ کو باہ بتاؤں نہ ہماری تجارت ہمارے نبی کی طرح نہ ہمارے اخلاق ہمارے نبی کی طرح نہ ہمارے رویے ہمارے نبی کی طرح تو کس موزے ہم محبے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں چھوڑیں اس ڈیویڈ کو کہ کون کیا ہے فرقوں کی جنگ چھوڑیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائیں جس طرح انہیں حکم دی ہے تو آپ کامیاب ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ ڈیویجن نہیں کرنی کہ یار تو کون سے فرقے سے ہے وہاں پہ ہوگا مومن وہاں پہ ہوگا منافق وہاں پہ ہوگا ایک مسلمان وہاں پہ ہوگا مومن منافق مومنین جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے مومنین بلند ہوں گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ انکن تُم مُؤْمِنِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ فَلَا پَالَنْمَوْمِنُ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے مومن بننا ہے مومن کیس طرح بنیں گے جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے اوپر پر عمل کرنا شروع کر دیں گے that's the recipe of success اچھا میں نے دیکھا ہے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا آپ اس بات پہ بہت امفیسائز کرتے ہیں کہ جو ریلیس لوگ ہیں انہیں اپنا کمانے کی طرف بھی بہت تبجھہ دینی چاہیے بزنس ہیٹ اپ کی طرف کیونکہ ہمارا دیکھا گیا ہے جو دینی لوگ ہوتے ہیں یہ دیپینڈنٹ ہوئیتے ہیں اکسر جسے مدرسے کا مولوی ہے یا مسجد کا علاقے کا مولوی ہے یہ بھی اچھی ہونا بہت ضروری ہے دیندار لوگوں کے لئے معاشر کے اندر ایک perception ہے ایک common perception ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم دین کا کام کر رہے ہونا تو دنیا ترق کر دو اور دنیا دار لوگ کے اندر یہ perception ہے کہ اگر میں یونیورسٹی کالجز میں ہوں تو یار what the hell میں کیا دین مسجدوں کا میرا کیا کام ہے مسجدوں کا کام ہے مولویوں کا یا قرآن کا کام ہے مولوی کا I am not a bloody مولوی یہ گنڈی غلیز اپروچ ہے یہ west اپروچ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حکم دی ہے دنیا کے تمام طرح امور کو سر انجام دینے کا دین کے مطابق فالوئنگ دین is not a choice for a muslim it's a compulsion یہ compulsory ہے میں نے اگر کھانا کھانا ہے دین کے مطابق کھانا ہے میں نے اپنے والدین سے بات کرنی ہے دین کے مطابق کرنی ہے میں نے اپنے بچوں کو حقوق دینے دین کے مطابق دینے ہے بیوی سے بات کرنی ہے بیوی سے جو رویہ اختیار کرنی ہے دین کے مطابق کرنی ہے کاروبار کرنی ہے دین کے مطابق کرنی ہے اگر آپ دین کے مطابق اپنے دنیاوی امور سر انجام نہیں دے رہے you are a potential threat to the society ہمیں تو دین سکھا رہے ہیں من غشہ فلیسہ منہ تم ملاوٹ کرو گے ہمیں سے نہیں جو ملاوٹ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس کے بعد فراڈ نہیں کرو یہ کون سکھاتا ہے دگا نہیں دینا جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ ناب طول میں کم ہی نہیں کرنی یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے مسلمان تاجر تو بڑا ایک میں کہتا ہوں مسلمان کی جو تجارت ہے وہ تو آپ کے فنینسی کتابیں ساری ایک طرف ہوں ساری کامرسی کتابیں ایک طرف ہوں ساری اکانومی کتابیں ایک طرف ہوں مسلمان کی جو ایک فنینس ہے وہ تو میں کہتا ہوں سب سے آئیڈیل ہے وہ تو کسی کتاب میں نہیں ملتی آئیڈیل ترین جو ہے تجارت تو وہ تو مسلمان کی ہے جو کہ ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے ہم نے تجارت کوئی ایم بیئے تو نہیں کیا ہم نے ہم نے تو کوئی دنیا بھی تعلیم نہیں حاصل کی اللہ کا بڑا ایسان ہے اللہ کا کرم ہے اس خاکسر آدمی کو اللہ ترہاں دنیا کے ہر نعمت سے مالا مال کیا کیوں دین کے مطابق تجارت کی حضرت عبدالعیمان بن نوف کی سیرت پڑھی حضرت عثمان غنی کی سیرت پڑھی فالو کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی احکامات کو سنا پڑا عمل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے دن دکنی راچتے چگنی ترقیوں سے نواز دیا تو دین is the shortcut to success آپ کوئی احسان نہیں کر رہے دین کے اوپر عمل کر کے دین کے اوپر عمل کر کے اپنا فائدہ کر رہے ہیں اگر دین آپ کو کہہ رہا ہے کسے فراڈ نہ کرو تو کیا اس میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہے کیا آپ outdated ہو جائیں گے کیا آپ کو لوگ modern کہنا چھوڑ دیں گے یہ تو ایک perception ہے نا common perception ہے کہ لوگ ہمیں مولوکیں گے کیا دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوپی پہن کے جو ہے وہ آپ تجارت کریں دین آپ کو کھلا چھوڑا ہے دین آپ کو LV گوچی پرادا پہنے سے نہیں روک رہا دین آپ کو لینڈ کروزر ایسٹن مارٹن لیمبرگینی فراری چلانے سے نہیں روک رہا دین آپ کو پیٹک فیلپس رولیکس ریچڑ ملی فریک ملر پہنے سے نہیں روک رہا دین آپ کو کہہ رہے گا تم غریبوں کے حقوق پورے کرو جو تم خدمتیں خل کرو بھئی مال جتنا بھی ہے تم استعمال کرو اپنی ذات کے اوپر شانہ بشانہ رہو اپنی نعمتوں کو خوب انجوائے کرو دکھاؤ کوئی ایسا مسئلہ انہیں ظاہر کرو دین کا ایک نیگٹیف پرسپشن ہے میں دنیا کے لئے کوئی کام نہیں کر سکتا نہ میں یونیورسٹی جا سکتا ہوں نہ میں کوئی آفس جا سکتا ہوں نہ میں کوئی کارابر سرکتا نہیں دنیا گزارنی تھی حضرت عبدالعیمان بنوف کیا تاجر نہیں ہے مسلمان تاجروں میں بہت بڑا نام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے اندر اشرا مبشرا کے جو صحابی ہیں ان میں حضرت عبدالعیمان بنوف کا شمار ہوتا ہے اتنے بڑے تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے انہیں کتنا زبردست تجارت کی کسطوریہ کاروبار کرتے تھے انہوں نے جتنی ہمیں زبردست باتیں بتائیں کیا حصول تھے never stock زخیران دوزی نہیں کرنی buy cash sell cash سودے کا عیب نہیں چھپانا minimum margin کے اوپر trade کر جائیں rolling مطلب آپ کو میں باہت بتاؤں circulation of funds rolling of finance ان کی زندگی سے آپ کو ملتا ہے وہ کس طرح اپنے funds کو جو ہے circulate کرتے تھے کہنے کا مقصد ہے جہاں سے بات کا آغاز ہوا دیکھیں ہم نے میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیندار طبقے کو جو مدرسے کے اندر اس وقت بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں یہ بات میں کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے ساری زندگی مدرسے میں نہیں بیٹھنا باہر نکلیں تجارت کریں آپ جو تجارت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیت آ کرے گا ایک ایم بی ہے جو بچہ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ علم نہیں جو آپ کو علم ہے آپ کے لیے تو میدان خالی پڑھا ہوئے اس معاشرے کے اندر جہاں اتنی ملاوٹ ہے جہاں پہ نابطول میں کمی ہے جہاں پہ خالص دودھ نہیں مل رہا جہاں پہ خالص سبزے نہیں مل رہی جہاں پہ کلو نو سو گرام کا ہے جہاں پہ درجن دس کا ہے وہاں پہ تو آپ جیسے بچے کی ضرورت ہے تو جب یہ مدرسے کا بچہ باہر نکل کے تجارت کرے گا یہ غالب آ جائے گا تمام ترتاجروں کے اوپر میرا تو یہ بڑا پرسپچن ہے اور میں یہ بات کرتا ہوں یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ materialistic ہو گیا materialistic approach ہے مولوی کیونکہ سائیکل پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ پانچ دار دیتے وقت آ رہی ہے ای لیول کے جو teacher ہے وہ آ رہا ہے کیونکہ سویک گاڑی کے اوپر تو وہ آپ اس کو 40,000 روپیہ دے رہے ہیں بلکہ اسے پر آور trade کر رہے ہیں پر آور کے اس آپ اسے آپ negotiation کر رہے ہیں تو میں یہ بات کرتا ہوں مولوی کے پاس land cruiser ہونی چاہیے ہونی چاہیے مولوی کا حق ہے کیونکہ جو وہ تلیم دے رہا ہے وہ سب سے افضل ہے اس تلیم کو پڑھ کے آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے گا آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی لئے دعائے مغفرت کرے گا آپ کا بچہ بڑھاپے میں آپ کا خادم ہوگا بڑھاپے میں آپ کو اٹھا کے اوڑے جھومی چھوڑائے گا جو تلیم قرآن کی تلیم ہے جو وہ مولوی آپ کے بچے کو تلیم سکھا رہا ہے وہ اس کو انسان بنا رہا ہے جو ای لیول کا استاد آپ کے بچے کو سکھا رہا ہے وہ کوئی پتہ نہیں وہی بچہ ای لیول کر کے کیمریج آکسفورڈ جہاں مرضی سے پڑھ کے واپس آگے اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اوڑے جھوم میں چھوڑا ہے تو یہ ایکسپیرینس کرنا تو کر لیں اوڑے جھوم میں جو ہے نا وہ آکسفورڈ کیمریج ہاورڈ کے بچوں کے جو ہے نا والدین ہے وہاں پہ کوئی مدرسے کے مولوی کا والد یا والدہ نہیں ہے یا آپ سروے کر لیں پورے پاکستان میں یا آپ پوری دنیا میں کر لیں ہم نے کیا سروے تو دین میں خیر ہے دین میں برکت ہے دین میں ترقی ہے دین میں راہت ہے دین میں امن ہے دین میں سکون ہے ایک بار میں آپ کی ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا آپ ہوسٹ کرتے ہیں نیو ڈیجیٹل پہ تو نیو ڈیجیٹل پہ آپ کی ڈیبیٹ تھی اس میں سائل عدیم صاحب کو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا انہوں نے آرگومنٹ کیا اور پھر بڑا اس پہ لڑائی جگڑا ہوا وہ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کے اندر چاہے کوئی بھی مدرسہ کیوں نہ ہو کوئی کورس اپڈیٹ نہیں ہوئی کوئی پولٹیکل یا سائنٹیفک ایکومن بچوں میں کریئٹ نہیں کیا گیا کہتا مول بھی تو خود انفرارٹی کمپلیکس میں یہ صورتحال کے اندر آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک سپیکٹ ایک طبقے کے ساتھ وہ اٹھے گا اور دنیا کا مقابلہ کرے گا یہ ان کا کہنا تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو سائنٹیفک نالج انڈیوز کرنا مدارس کے اندر بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا دین بھی اس سے منع نہیں کرتا قرآن بھی اس سے منع نہیں قرآن میں ترقیب دی گئی ہے کہ جی آپ سمجھو دین کو سائنس کو بھی سمجھو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری گلتی علماء کی ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے کیوں نہ ہو مدارس کے اندر انہوں نے کورس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اور بچوں کا پولٹیکل سائنٹیفک ایکومنٹ زیرو رکھا میں وہ ان لائن میں جواب دیتا ہوں میں سہر عدیم صاحب کی بات سے متفق ہوں سہر عدیم صاحب کی اس بات سے متفق ہوں مدارسے کے بچے کو کس نے اپ ڈیٹ کرنا تھا پروفیسر نے تو نہیں کرنا تھا یونیورسٹی زیخولوجز کے پروفیسر ہیں انہوں نے تو نہیں کرنا تھا وہ مدارس کے جو علماء اکرام ہیں یا مدارس کی جو انتظامی ہے جو ایک فیکلٹی ہے اس نہیں کرنا آپ سمجھتے ہیں فیلئر ہے علماء کا پاکستان بہت بڑا فیلئر ہے آج مدرسے کا بچہ آٹھ سال گزارنے کے بعد بخاری کا پورا رٹا مارنے کے بعد پورا دین کا کورس کرنے کے بعد بے روزگار پھر رہا ہے ایک سائیکل کا محتاج ہوا ہے کاروبار کے پاس اس کے پاس زیرو فنڈز ہیں ان مدارس کے انتظامی منتظمین نے کیا کیا اپنے بچے کے لئے بدحال چھوڑ دیا بے یاروں مددگار چھوڑ دیا عرب و روپے کی جو ہے وہ فنڈنگ یہ جو ہے وہ لیتے ہیں لوگوں سے اپنے بچوں کیوں نہیں فنانس کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لئے کیوں نہیں ان کے رائٹس کے لئے فائٹ کیا ویسے تو ہر ہر ایشو کے اوپر سڑکوں پہ آتے ہیں مدرسے کے سارے بچے اپنے بما استاد اور طلاب سارے سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں کیوں نہیں اس انتظامیہ نے حکومت کے آگے جو ہے وہ سٹرائک کال کی کہ بھئی ہمارے بچوں کو روزگار دو ان کو بھی سکیل دو یہ یہ اپنے پورے دیکھیں پاکستان کے اندر علماء اکرام نے ہر اپنا مقصد پورا کی ہے اپنے تمام تر مقاصد جو ہے وہ پورے کی ہیں بچوں کو استعمال بھی کیا گیا دینی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے بچوں کو استعمال کی اپنے پولٹیکل گینز کے لیے لیکن آپ کی مانتی ہیں اگر ہم مدارس کے کورس کے اندر بزنس کو یا سائنس کو انکلوڈ کریں تو کرنا چاہیے انگلیش پڑھانی چاہیے بچے کو یار آپ بزنس سکھائیں آپ اس کو ہنر سکھائیں آپ اس کو جو ہے وہ فنانس سکھائیں اس کو ٹریڈ سکھائیں در کس چیز کا آج تک ہوا کیوں نہیں در اس لیے کہ اگر وہ بچہ سارا سیکھ جائے گا تو پھر بھائی بھائی نکلے گا سڑکو پہ نکلے گا اتجاج نہیں کرے گا پھر پولٹیکل نگو سیشن کس طرح ہوں گی I'll be very brutally honest to you تو دین کا سب سے اداف فائدہ تو دین والوں نے اٹھایا نا آج تک دین کا فائدہ نہیں اٹھایا دیکھیں میں آکو باہ بتا ہوں no profession is bad professionals make it bad دین کے رپرزنٹیشن جو ہے وہ ایک مولوی نہیں کر سکتا میں کوئی بڑی اوپن واہ بتاتا ہوں دین اسلام کا ambassador نہیں ہے مولوی مسلمان is the ambassador of deen ٹھیک ہے میرے سے آکے کوئی مولوی ڈیبیٹ کر لے مولوی جو ہے وہ ایک بس ایک عام بندہ ہے ہم جیسا بندہ ہے کوئی وہ زیادہ کو مقدس نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس کی حرمت کو ہم سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس پر object نہیں کر سکتے یا اگر مولوی کو پر ہم نے کوئی بات کہی تو نعوذ باللہ ہم کوئی جو ہے وہ کفر کے مرتقب ہو گئے ایسا کوئی چیز نہیں ہے مولوی کو پر object کیا جا سکتا ہے مولوی کو criticize کیا جا سکتا ہے اس کی جو غلطی ہیں اس کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے اس کے اندر بھی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے ہمارے لیے ہم نے یہ سیکھا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہمیں تین بلکل سمجھایا ہے ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہیں ایک ہی ہستی آئی تھی جو perfect تھی کامل بھی نہیں اکمل تھی وہ کون تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم بات اس کے بعد فل سٹاپ ہے ٹھیک ہے خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین ان کے ہم نے فلسٹا کو فالو کر رہا ہے اس کے پاس کو بھی کوئی بھی نہیں ہے ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد ہر مسلمان کے طرف فلو بھی ہیں غلطیاں بھی ہیں اصلاح کے گنجائش بھی ہے تو ہم اپجیکٹ کریں گے کرتے رہیں گے جو کیا مولوی کیا بہت مقدس ہے میں مسلمان ہوں I am the ambassador of Islam Every Muslim is a ambassador of Islam حتم بات صحیح العلماء وہ رسولت الانبیاء یہ لوجک دیتے ہیں بھئی وہ علماء جو ہے وہ بالکل وارث ہے امبیاء کے جو کہ حقیقی معنیوں میں امبیاء کے فوٹ سٹپس کے اوپر فالو کر رہے ہیں جو انبیاء کو بالکل فالو کر رہے ہیں ان کا کردار بھی اپنائے میں ہیں ان کی تعلیمات بھی اپنائے میں ہیں ان کا اخلاق بھی اپنائے میں ہیں تو بالکل وہ ہیں لیکن وہ آج کل بہت کم ہیں 90% جو ہے یہ تو مولویزم is a profession جو کہ دین کو misuse کر رہا ہے use نہیں کر رہا misuse کر رہا ہے ٹھیک آپ کی بات اپنے مقاصد کے لیے یہ تو ہوگی ایک بات بچوں والی کورس اپ ڈیٹ اور یہ ساری چیزیں misuse کیا اپنے فائدے کے لیے میں ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آپ نے علی مرزا صاحب کو بھی اپنی ڈیویٹس میں بڑی بار بلایا ایک جو orthodox قسم کا school of thought ہے پاکستان کے اندر یہ تو آپ جانتے ہیں بلکہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا انہوں نے اس کو challenge کیا تنقید کر کے جو آپ کے belief تھے مختلف لوگوں کے انہوں نے challenge کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ان پر فائی آر یا ان کے خلاف غالم گلوچ ان کے خلاف فائی اے میں مطلب applications دی جاتی ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا دینی طبق ہے یہ کسی صورت بھی تنقید کو پرداش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی چیز نے شدرت پسندی کو اتنا بڑھا دیا معاشرے کے لیے میں نے آپ کو بھی ایک بات کہی ہے تنقید جو ہے پرداش کی بات نہیں ہے بات کی ہے کہ میں نے بھی لائل بھی ہیں اپنے دین کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں جن کے ورے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی دین کا بول بالا ہے ابھی بھی دین سوری میں بھی بات کر رہا ہوں مطلب اس میں آپ ایڈ کر لیجئے گا how do you see like علی مرزا صاحب میں وہی پہ آ رہا ہوں علی مرزا صاحب ایک واحد بند ہے جنہوں نے ہر بندے وہ کہہ دیا بھئی تو بھی جو ہے وہ گمرا ہے تو بھی گمرا ہے تو بھی گمرا ہے میں وہ علمی کتابی تو بھی ہر بندہ ہی فارا جانا میں یکل کل ہوں میرے جو ہے وہ جماغ میں جو چیز ہے وہ یوں میں رجوع جب کر لوں مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو میں نے جب رجوع کر لی تو میں ٹھیک ہوں بس مجھ سے غلطی مطلب he thinks that he is beyond perfection لیکن وہ علمی کتابی کہتے ہیں وہ logic کو لے کے آتے ہیں ہر point کے اندر اور religion سے نکالتے ہیں وہ حدیث میں سے نکالتے ہیں قرآن میں سے نکالتے ہیں دیکھیں میں یہ بات گو جو تو بات قرآن سے اور حدیث کی بات کرتے ہیں ٹھیک وہ بالکل ٹھیک ہے جو وہ صحابہ اقراب تبرہ کرتے ہیں جو وہ ماذا اللہ ماذا اللہ ایک بہت مقدس ہستیوں کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور تنقیت کا انکرانہ بناتے ہیں یہ دین اسلام میں سے گنجائش نہیں ہے اور ہم نے ماضی کے اندر ان کی ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں ہم نے یہاں تک سنے کہ اپنی بانجی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک مسئلہ بڑا حل کر رہے تھے میرے ذہن میں نہیں بات آ رہی بارحال خیر کافی ہی ان کے جو ہیں وہ معاملات ہیں بارحال ایک رمضان ٹرانس وچے انہوں نے کہا کہ سب کوئی مسلمان کہہ دیں آپ جو ہے وہ کوئی رنگ بازی نہیں کر رہے ہو انہوں نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا صبح میں اب آپ بتا ہوں دیکھیں یہ لوجیکل ڈیویٹ ہے نا یہ تو ایک پیغام پاکستان کے اوپر سمام علماء نے سائن کر دی ہے وہ کہتے ہیں میری تحریر ہو میرا گراؤنڈ ہو میرے مطابق چیزیں ہو تو میں مانوں گا ورنہ میں مانوں گا نہیں یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو علماء کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم کافر نہیں کہتے کسی بھی فرقے کو ہم کافر نہیں کہتے کوئی شرک نہ کرتا ہو اب قرآن نے کہا دیا انہوں میں یو شرک باللہ فقط حرام اللہ والی جنہوں نے کہتے ہیں نہیں شرک نہ کرتا یہ بھی رنگ بازی ہے وہ کہتے ہیں علی مرزا صاحب کہ مولویوں کی رنگ بازی ہے تو مطلب وہ کہتے ہیں قرآن کا بھی راد کر دو مولویوں کو انڈریکٹلی یہ نصیت کرتے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد ہے ہی سے ویری کانٹروورسل گئے اور جو مبلغ اسلام ہوتا ہے یا دائی اسلام ہوتا ہے وہ اتنا کانٹروورسل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے اپنے اندر بھی سننے کی صلاحیت موجود ہونے چاہیے ماننے کی صلاحیت موجود ہونے چاہیے یہ سمجھنے کی صلاحیت موجود ہونے چاہیے یہ سمجھانے کی صلاحیت موجود ہونے چاہیے تو ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے جس سلمان کو چیلنج کیا وہاں سے وہ دوڑ بھی گئے ایک سبیل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا جب سے رائز ہوا ہے مشروم گروت بھی ہوئی ہے جس کو نئی بھی پتا تھا وہ بھی دین کے اوپر اپنی رائے دینا اس نے شروع کر دی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ پاکستان میں جو کہتی ہیں کہ شدر پسندی کو یوت میں بڑھانے میں سوشل میڈیا نے بڑا اہم کردار سوشل میڈیا نے یوت کو بغیرت کر دی ہے کہ شدر پسندی کا آئیں گے بزدل ہوگی ہے ویسٹ جو ہے وہ انسپائرڈ ہوگی ہے نہیں بہت سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز بہت زیادہ فیلٹر ہے آپ کیسے باز کر سکتے ہیں پروپر فیلٹر ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو کوئی ایک سب کونٹنٹ آپ کو اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے یا اپلوڈ ہوتا ہی نہیں ہے یا ویڈیو ریموو ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہی بلکل سجدت پسندی کیس کو کہتے ہیں ہارڈکور اسلام کو فالو کرنے والے کو سجدت پسند کہتے ہیں نہیں لیکن دوسرے جو فرقے ہیں ان کے خلاف بات کرنا زیادہ سے زیادہ دیکھیں سوشل میڈیا کے ایسا پلٹ فارم ہے جہاں بھی ہر بندے کو ایک سسس مل گئی اپنی رائے دینے کی اپنی فرسٹرشن نکالنے کی اسی کو آپ کے نظر میں یہ ملنی چاہیے رائے ہر عام بندہ اٹھے اور شروع ہلے یہ کیا مسئلہ ہے صحیح ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر فرسٹرشن نکالتا بھی ہے ہر بندہ جو بھی اس کے معنی میں ہے ٹھیک ہے اسلامی کئی لوگوں کی ہوئی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے ناچیز بندے نے جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کو سنا سمجھا پڑھا سبر ان سے سیکھا سبر کا جو ایک مطلب تھا توحید ان سے سیکھی تقویٰ ان سے سیکھا ایمان ان سے سیکھا تو کہنے کا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کے اگر کونز ہیں تو پروز بھی تو بہتا ہے لیجنگریز ضروری سمجھتے ہیں آپ سوشل میڈیا بہت میں کہتا ہوں دیکھیں سوشل میڈیا is a knife ٹھیک ہے آپ جو اسے پھل کاٹ لیں جو اسے کسی کو قتل کر دیں وہ آپ کا اختیار ہے سوشل میڈیا بس آپ کہلیں کہ وہ اختیار ہے آپ کا آپ نے ٹک ٹک پر فوش کونٹینٹ دیکھنا ہے یا آپ نے یوٹیوب کے اوپر تلاوت سننی ہے یا آپ نے نیٹ فکس کے اوپر فلمیں دیکھنی ہے یا آپ نے اسلام 360 پر ریسرچ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر چوائز ہے یہ آپ کی چوائز ہے سوشل میڈیا کو آپ جس طرح مرضی استعمال کرنے it's up to you صحیح اچھا سبیلی اب آپ نے اپنے پولٹیکل پارٹی بھی فارم کر لی ہے پاکستان تحریکی اتحاد نہیں 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 وہ ایک مسکنسپشن ہے موچرے کے اندر وہ ہمارے ایک دوست ہیں چودری اورنزب صاحب ان کی پارٹی ہے لیکن آپ کوئی ایسپیریشن ایسی ہے کہ کوئی الیکشن لڑنے کی میں بالکل الیکشن میں ازاد لڑوں گا لیکن اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی ریلیجیس فورس کو خاص پولٹیکل یا ووٹنگ پونٹ ایسی نہیں لیکن دیکھا جائے ایسی 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 بیزنس مین اچھا دیکھیں اگر میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں اور دین کو سمجھنے کی یا اس کے اوپر عمل پیراہننے کی کوشش کرتا ہوں تو ہمیں در پتا کیا لگتا ہے کبھی یہ نہ نہ ہو کہ آپ بھی کھڑے ہو کسی جلسے کے اندر اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوں جی فلام پندے کو غورڈ نہ دینا وہ تو ہائی کافر میں کبھی زندگی میں کسی کو کافر نہیںγوں گا میں کبھی زندگی میں کسی کو کافر نہیں م perpetoter ہوں کہ پابی زندگی میں ریلیژن niece نماز ہوں یہاں کبھی زندگی میں کھڑے насколько کام کرنے میں کبھی زندگی کے اندر وائلنس کو پروموٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں کبھی زندگی میں اپنے مقاصد کے لیے دین کا استعمال نہیں کروں گا میں کبھی دین نہیں بیچوں گا اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اپنے پاکستان کے اندر پیس پروموٹ کروں گا میں ہارمنی پروموٹ کروں گا بھائی چرہ پروموٹ کروں گا اتفاق پروموٹ کروں گا اتحاد پروموٹ کروں گا امن پروموٹ کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے لئے اس ملک کے اداروں کے لئے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑ رہے ہیں ویسے آپ جو اب کمی گئے ضرور انشاءاللہ سیکھیں ایک بات بتائیں کہ جب سے پاکستان بنایا ہے ایک ڈیبیٹ ہے جی پاکستان کو سیکلور ہونا چاہیے اسلامی کو ہونا چاہیے میری بات سنئے گا پوری پہلے نام کے ساتھ ہم نے اسلامی لگا لیا لیکن ابھی تاکہ ہمیں ایک پینڈلوم ہے کچھ طبقہ ایک طرف ہے باقی لوگ کہتے ہیں نہیں ڈی ہمیں اسلامی آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کہاں دیکھتے ہیں فائسے پاکستان کا اس Locan اس میں ایڈ کر لیجئے کاあー کو بنے جو ہم نے معاشرا کا ایک بنا لیا ہے جس میں اک ہمارا جے پلٹکل سسٹم ہے ایک نومک سسٹم جس طرح کا بنہا لی پاکستان is always Islamic پاکستان is always Islamic it will be always Islamic it was found on the name of اسلام پاکستان کی وہ کیا گیا تھا لیکن آپ ہمارا سسٹم اوبرال دیکھ لیں ایڈنسٹیٹیو سسٹم ہمارا فنانشل سسٹم وہ کس پوائنٹ پر چلتا ہے وہ تو چلتا ہے میں بات کر رہا ہوں آپ فنانشل سسٹم چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آئین کے اندر کیا لکھا ہے کہ سپریم لوگ سننا لکھا ہے نایی وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کو کوئی فالو نہ کرے تو اس میں نہ آئین کا فالد ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اوپر بنائے والا ملک ہے یہ اور اسلام اس کا آئین اسلام کے اوپر بنائے یہ سمہاو گھونگم آکے آپ اسلام کے اوپر آئیں گے اور تب ہی آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے میں یہ بات کر رہتا ہوں کہ آپ کو آپ نے فنانسٹی کرنے اور سکوتو ختم کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و سکون ہو تو آپ کو capital punishment اس کا انظام شریح law جو ہے شریح law جو ہے وہ کو نافذ کرنا پڑے گا اس کا انظام شریح law جو ہے تو اس کا انظام شریح law جو ہے پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں جس طرح کی اکانومی ہو گئی ہے پولٹیکل سسٹم ہو گئی ہے اب تو رسرچیز یہ کہتے ہیں لوگوں نے کوئی ہوپی چھوڑ دی ہے پاکستان اے در آئیڈیا ہے ایکسپریمنٹی فیل ہو گیا ہے آپ کا کیا کہنا اس بارے میں میں نے بے فکوف ہے لوگ جو پاکستان سے ہوپلس ہو رہے ہیں پاکستان ہے جس ملک کے اندر سیونٹی پرسنٹ او ہم سیلپ ڈیپینڈنٹ ہو ڈالر چاہے ایک لاکھ روپے کا بھی چرا جانا ہے ایک ڈالر ایک لاکھ روپے کا بھی ہو تب بھی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ستر پرسنٹ بندہ ایسا ہے ہمارے مول کے اندر دیہاتی جو کہ خود اگائے گا خود کھائے گا خود ہی اس نے کھانا پکانا ہے اس کو نہ بجلی سے فرق پڑھا ہے نہ اس کو کسی ایک نو اپنی مجھ ہے اپنی مرگی ہے اپنا دودھ ہے اپنی فصلے ہیں اس نے بونا ہے کھانا ہے بس اس کی دنیا وہیں تک ہے وہ اس کو نہ گاڑی سے فرق پڑھا ہے کہ ہے نہیں ہے اس کو نہ پیٹرول سے فرق پڑھا ہے دس زار پر چلا جائے تو سیونٹی پرسنٹ عوام ہے جو کہ حکومت میں دیپینڈنٹ نہیں کر رہی پچیس کروڑ میں سے بیس کروڑ وہ عوام ہے تو بھئی آپ کا کہتا ہے کہ ملک کہاں جائے گا کوئی بھی نہیں جائے گا ملک کھاتا پیتا رہے گا ہستا بستا رہے گا یہ کچھ معاملات ہیں ہمارے لیڈر بدنیت ہیں لیڈر ہمارے صحیح کوئی ایک انسان کا بچہ آ جانا اس ملک کی تقدیر بدل جائے جیسے سعودی عرب کے اندر ایم بی اے صاحب محمد دن سلمان چار سال میں ملک کا نقشہ ہی بدل دیا سعودی عرب سیکلور بنا دیا کیا غلط ہو رہا ہے وہاں پہ آپ بتائیں مجھے میں تو سمجھتا ہوں معاشرہ کر کھول رہا ہے وہاں پہ تو بہتر ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے غلط کس کو کہتے ہیں آپ اگر کیا پوری عوام نکل رہے کام کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے پوری عوام ملک کلیکٹیو لی اپنے ملک کی بقا استقام ترقی اکانومی کے لیے کام کر رہی ہے پوری عوام پوری عوام گھر سے صبح چھے وزے نکل رہی ہے رات کے آٹھ میں تک کام کر رہی ہے جس طرح چائنہ میں ہو رہا ہے کیا وہ غلط ہو رہا ہے میں تو ریفارمز کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن پاکستان میں لوگ اب وہ تنقید کریں پاکستان میں جو مرضی کرنے جاہل لوگ ہیں پاکستان کے اندر ان کے کلمت ہے پاکستان کو تباہ کر دی ہے اسی لوگوں نے تنقید کرنے کے علاوے ان کو کام کیا ہے اپنا کام سے کام رکھیں اپنا کام کریں خالص دودھ آج تک یہ دے نہیں سکے اپنی عوام کو باتے کرتے ہیں سعودی عرب کو یا دنیا کسی اور ملک کو دودھ یہاں پہ خالص ملتا نہیں ہے باتے کیا کر رہے ہیں کس کے بارے میں کر رہے ہیں دوائی کے اندر یہاں پہ جالسازی کر رہے ہیں دونمریاں کر رہے ہیں عدویات کے اندر جان بچانے کا ایک جو ایو ٹول ہوتا ہے یہاں پہ آپ کسی درجن کیلے لے لیں وہ آپ کو بارہ میں سے جو آٹھ کے لئے سڑے گلے دے دے گا کسی در کلوں مٹھائی لے لے اس کے اندر وہ بھی آپ کو سو گرام کم تول کے دے گا یار آپ ان کی بات یہ میٹر نہیں کرتا ہے ان کی کیا اپروچ ہے کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے ان کی کیا اپنی مجھے تو لگتا ہے کہ صدر روی ایزا مول ایک اچھی اپنی فارمز لے کے آو ٹھیک ہے بردست ہے پاکستان لیں کہیں نہیں جاتا پاکستان بہتر ہوگا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کو صرف ایک لیٹر کی ضرورت ہے that's it وہ جب بھی آ جائے ایک ایسا لیٹر جو کہ اون کرتا ہو پاکستان کو کہ یار یہ میرا ملک ہے میں نے اس کے لئے کچھ کرنا ہے جس کی یہ اپروچ نہ ہو کہ میں نے یہاں پہ پانچ سار اقتدار کے بعد باہر باگ گیا ایک ایسا لیٹر آ جائے نا بس خاطر ہوں ہم ایک لیٹر کے انتظار کے اندر وہ لیٹر جب بھی آ گیا آپ دیکھنا یہ ملک جو ہے نا یہ کسی یورپین ملک سے کم نہیں ہوگا یہ یورپ کے ایک میں کہتا ہوں لوگ یہاں پہ آنے کو ترسیں گے صحیح ہمارے پاس ہر وہ نیچرل ریسورس ہے ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالی نے اور کسی ملک میں نہیں دی چار موسم ہے ہری علی ہے فصلے ہیں پہاڑ ہیں نیچرل سینری ہے پھل ہیں فروٹ ہیں سبزی ہیں کیا چیز کی اللہ تعالی نے کمی دی ہے اس ملک کے اندر گیس ریسورسز ہیں آئل ریسورسز ہیں یہاں پہ کوئی لے کے اتنے بڑے بڑے زخائر ہیں سمندر ہے پانی ہے پھئی کون سے ملک کے اندر ہے وہ تو وہاں پہ ایسے ملک ہے یورپ کے اندر سردی ہے تو سردی ہے پورا سال گرمی ہے تو گرمی ہے پورا سال یار اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالی نے بہت خوبصورت پیس آف لینڈ بہت خوبصورت پیس آف لینڈ چلی ہے اس برائیٹ نوٹ کے اوپر ای تنگ we should conclude آپ کا بہت بہت شکریہ it was an honor thank you اللہ کو اسلام مطرکے جی thank you so much